بسم اللہ الرحمن الرحیم رام لگر ویدھان صفا رام پور کٹرا کے میرے غیور نوجوانوں ہم سب کے محبوب ہمارے لیڈر ہماری پارٹی کے قومی صدر قابل احترام عزت محب آلی جناب پہرستر سلودی نویشی صاحب ڈائیس بے دشریف فرما رام نگر کے آغیدت پرتیاشی جناب حکاس شریواستو صاحب زیلا صدر جناب کور جامی صاحب بروانچل فرباری جناب اسرار صاحب یوت کے سیکریٹری جناب خطیب صاحب مارا بنکی کے فرباری ایڈوکے جناب سچاد حسین صاحب جناب افت اللہ صاحب جناب عابد حسین صاحب جناب اظہار صاحب اور ہماری پارٹی کے فردیش مہا سچیو جناب پون راو امبیٹکر صاحب جناب موحید سنگ صاحب جناب حکیل صاحب جناب ارون جوتم صاحب میرے دوستوں میرے بزرگوں آپ کو معلوم ہے کہ دو ہزار بائیس کا الیکشن مہت قریب ہے ہر پانچ سال میں جمہوریت میں عوام کو یہ موقع ملتا ہے کہ وہ اپنے پسند کا نیتا چنے اپنے پسند کا نیتا چن کر کے اتر پردیش کی ایوان میں بھیجے ایک دن کا صحیح فیصلہ پانچ سال تک ہمارے علاقے کی کچھ حالی ترقی اور کامیابی کا فیصلہ ہوتا ہے ایک دن کا غلط فیصلہ پانچ سال تک آپ کو پچھتا نہ پڑتا ہے دو ہزار سترہ کا الیکشن ہم اتر پردیش میں لڑے تھے اور اس ویدان سبا میں ہم نے اپنا کنڈیٹ نے کھڑا کیا تھا اتر پردیش میں شو تیس سیٹوں پر مجلس اتحاد المسلمین نے اپنے امیدوار اتارے تھے اور سنبل کی ویدان سبا میں ہم رنر رہے ساٹھ ہزار سے زیادہ اوٹ ہم نے حاصل کیا دو ویدان سبا میں ہم نے تھرڈ پول کیا تھا پانچ لاکھ سے زیادہ اوٹ اتر پردیش میں مجلس اتحاد المسلمین نے حاصل کیا تھا دو ہزار سترہ کے بلدیہ کے الیکشن میں اتر پردیش کے اندر مہانگر میں ہم نے پتیس کارپوریٹر جیتا ہے مجلس اتحاد المسلمین اتر پردیش کے ایک میئر کی سیٹ پر اپنا کنڈیڈیٹ کھڑا کی فیروز آباد میں جہاں پر ہم نے سیکنڈ پول کیا بی جے پی کامیاب ہوئی اگر سماجوازی پارٹی کا کنڈیڈیٹ نہ ہوتا تو فیروز آباد میں میئر کی سیٹ مجلس اتحاد المسلمین چیت کر کے آتی ہے ہمارے اوٹ کو سماجوازی پارٹی نے کہتا اور فیروز آباد پہ بی جے پی کو فائدہ ہوا میرے دوستوں میرے بزرگوں یہ الزام ہم لوگوں پر لگتا ہے کہ ہم بی جے پی کی بی ٹیم ہے اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا جب بانیوار کاشی رام جی نے بہجن سماج پارٹی کے اگٹھن کیا تھا تو کانگریز پارٹی میں کام کرنے والا ہمارا دلیل بھائی یہی بات کہتا تھا مانیوار کاشی رام جی کے لیے کہتا تھا کاشی آیا ہے اور کانگریز کو ہرا دے گا لیکن مانیوار کاشی رام جی نے اپنے راستے کو تبدیل نہیں کیا آپ کو معلوم ہے اندوستان کی پارلیمنٹ میں ایک سو ایک تیس ایم پی ایس سی ایس ٹی کا ہوتا ہے ساڑھے بائیس پرسنسی کے ریزرب ہے اندوستان کے اندر ایس سی ایس ٹی کے لیے باوجود اس کے آزاد اندوستان میں دلیتوں کے کمر میں جھاڑو با دے گئے تاکہ ان کے پیروں کے نشان نہ رہے اسی آزاد اندوستان میں جب دلیتوں کا ایک سو تیس سے زیادہ ایم پی ہندوستان کی پارلیمنٹ میں تھا دلیتوں کے گلے میں مٹکی رٹکائی گئی تاکہ وہ زمین میں نہ ٹھکے ورنہ زمین ناپاک ہو جائے گی اسی آزاد ہندوستان میں جب دلیتوں کی رمائنگی ایک سو ایک تیس تھی اندوستان کی پارلیمنٹ میں ان کی بہن بیٹیوں کے ساتھ خلطکار ہوتے تھے ہیر پک سے یا تو ایسے انہیں پانی نہیں رہنے جیا جاتا تھا اگر وہ شکایت لے کر کے پردھان یا مکیا کے پاس جاتا تھا تو لوگ کہتے تھے کہا کام یہی ہے تو دلیت ہے تیری حمد کیسے ہوئی ہمارے پاس تو شکایت لے کر کے آ رہا ہے جس سماج کے پاس ایک سو ایک تیس ایم پی تھا اس سماج کے ساتھ نہ انصافی ہو رہی تھی ظلم ہو رہا تھا زیادتی ہو رہی تھی ہتے اچار ہو رہا تھا اسے انصاف نہیں مل رہا تھا ان کا ایک نیتا جو پنجاب کی سرزمین سے نکلے جسے ہم مانے والکاشیران جی کے نام سے جانتے ہیں دلک کی بستیوں میں جا کر کہ انہوں نے کیا کہا کیا پیغام دیا اے میرے سماج کے لوگوں جمہوریت کی سب سے بڑی طاقت سیاست ہے اور جب تک تم اس سیاست کی چابی اپنے ہاتھ میں نہیں لوگے تم کسی دروازے کو نہیں کھول سکتے دلیتوں نے اس پیغام کو سنا اور ایک بات میں بتا دوں آپ کو کہ اتر پردیش میں دلیت بیس پرسنٹ ہے لیکن سولہ جاتیاں ہیں دلیتوں کی اتر پردیش میں پندرہ جاتیاں دلیتوں کی یقینہ بی جی پی کے ساتھ ہیں کیونکہ ان کی اپنی کوئی لینرشپ نہیں ہے ایک جاتی جو اتر پردیش میں گیارہ پرسنٹ ہے جس سماس کا تعلق مہنگور کاشری رام اور بہن کماری مایواتی جی سے ہے وہ اتر پردیش میں صرفی گیارہ پرسنٹ ہے وہ ایک گیارہ پرسنٹ دلیت جس کے بارے میں لوگ کہتے تھے کہ دو بر سے دھانا چون کر کے کھانے والی قوم ہے وہ دلیت جسے اس پور میں بیٹھنے کے لیے بھنچ نہیں دی جاتی تھی وہ دلیت جسے کوئے سے پانی نہیں پھینے دیا جاتا تھا اس نے مانگور کاشری رام جی کے پیغام کو سمجھا ان کی باتوں کو سنا ان کی باتوں پر عمل کا کیا مانگور کاشری رام جی نے کہا کہ جمہوریت کی سب سے بڑی طاقت سیاست ہوتی ہے اور جس سماج کے پاس اپنا سیاسی پرچم نہیں ہوتا جس سماج کے پاس اپنا سیاسی نیتا نہیں ہوتا جس سماج کے پاس اپنا سیاسی پلیٹ فارم نہیں ہوتا اس سماج کے ساتھ اس دیش کے اندر نائنسا بھی اتی اچار ظلق اور زیادتی ہوتے رہتی ہے اس سماج کو کبھی انصاف نہیں ملتا اس بات کو دلیتوں نے سمجھا اور اپنے نیلے پرچم کو اپنا پرچم بنایا مانگور کاشری رام جی کو اپنا دیتا مانا مہن کماری مایہ وطی جی کو اپنا لیڈر تسلیم کیا ایک یارہ پرسنٹ جات اور متعید ہوا ایک بار دو بار تین بار نہیں چار مرتبہ اتر پردیش کا مخمنتری اپنے قوم کی بیٹی کو بنایا آج اتر پردیش کے اندر کسی کی ہمت نہیں ہے کہ دلیت بسنیوں کی طرف غلط نگاہ سے آگ اٹھا کر کے دیکھ لے آج اتر پردیش کے اندر سرکار کسی کی بھی ہو لیکن اتنا تو مجھے یقین ہے کہ کسی بھی دلیت بھائی کے ساتھ نائنسا کی نہیں ہو رہی ہے آج اتر پردیش کے اندر دلیتوں نے اپنا جب پلیٹ فارم بنایا تو سرکاری لوکریوں میں بھی اپنا حق حاصل کیا آج کوئی ایسا تھانا نہیں ہے جہاں دلیت کا بیٹا اس کے وزن پر وردی نہیں ہے آج کوئی ایسا سرکاری دفتر نہیں ہے جہاں دلیت کا بیٹا کرسیوں پر بیٹھا نہیں ہے لیکن میرے قوم کے غیجور نوجوانوں تمہاری جگہ کہاں ہے تمہاری جگہ حمالات ہے تمہاری جگہ جھیل ہے تمہارا کوئی مقام نہیں ہے اتر پردیش کے اندر یہ تعلیم آرنے کی بات نہیں ہے یہ سوچنے کا مقام ہے کبھی آپ نے اپنے دل میں ہاتھ رکھ کر کے محاسبہ کیا کہ آپ نے چوہتر سال میں کیا کیا نام نحاس سکلر پارٹیوں کو روکنے کے لیے بی جی پی کو روکنے کے لیے نام نحاس سکلر پارٹیوں کو ہوڑ دیا اور اس ملکہ اعتدار آپ نے سکلر پارٹیوں کے ہاتھوں میں دیا آپ مجھے بتائیے اتر پردیش میں سات پر سنڈی آدھو ہے کانگریس پارٹی سے ناراض ہوا جب مسلمان انہیں اس سو بان میں چھے دسمبر کے واقعے کے بعد تو مسلمانوں نے سماجوادی پارٹی کا رکھ کیا ملائم سنگیادوں نے سماجوادی کا گتن کیا ہمارے بڑھوں نے ہمارے بزرگوں نے ہم سے کہا گیا ہے مسلمانوں ایک بار پھر بھروسہ کرتا ہے ملائم سنگیادوں کے اوپر ہم نے ملائم سنگیادوں کے اوپر بھروسہ کیا باوجود اس کے آج پورے اتر پردیش میں کوئی ایک آدمی بھی دودھ بیچنے والوں کے اوپر بھروسہ نہیں کرتا اس کو معلوم ہے کہ ایک لیٹر میں آدھا لیٹر پانی ہے اس کے باوجود بھی ہم نے ملائم سنگیادوں کے اوپر بھروسہ کیا ہم نے ملائم سنگیادوں کو اپنا نیتا مانا گھنڈے اور جھنڈے کو اپنے گھنڈوں پر رکھا زندہ بات کے نعرے لگائے اوٹ دیا اوٹ دیا سپورٹ کیا ایک بار دو بار تین بار نہیں تین مرتبہ اتر پردیش میں ملائم سنگیادوں اور ایک مرتبہ ان کے بیٹے ان کے لقے جگر اگلی سنگیادوں کیوں ہم نے پردیش کی کمان لیتا ہے بڑیش کیا کیا ہمارے ساتھ انصاف ہوا کیا ہمارے ساتھ ہونے والی لا انصاف بیار ہوتی کیا سماجوادی کی حکومت نے اخلاق کو نہیں مارا گیا گوشت کے نام پہ کیا سماجوادی کی حکومت میں اسی بارہ بنگی کے اندر رount سے نہیں ہاتھ پر خالی کو داہر کر پلس کا سٹی میں نہیں مارا گیا اسی بارہ بنگی کے اندر میں نے خالی مدعب کی لاش کو اپنے ہاتھوں سے اٹھایا تھا ہم لوگوں نے پوس مادم کرایا تھا پوری بدن کالی تھی زہر کا انجیکشن دیا گیا تھا بیالیس پولیس والوں کے اوپر ہم لوگوں نے مختمہ کروایا کسی ایک لیگی رفتاری نہیں ہوئی کیا گی میش کمیشن کی ریپورٹ جو چودہ آگست کو سمہدوازی پارٹی کو دی گئی جس میں یہ کہا گیا تھا خالد مجاہر حقیب تارک کے گناہ ہے انہیں چھوڑا جائے جن پولیس والوں نے انہیں فسایا ہے ان کے اوپر مقدمیں قائم کیے جائے وہ نمیش کمیشن کی ریپورٹ کہا ہے رکھنی ڈوکری میں ہمیشہ کمیٹی کمیٹا کا گھن ہوتا ہے کبھی سچے کمیٹی کبھی رکھنا کمیشن کبھی کنٹو کمیشن کبھی محمد الرحمان کمیٹ تمام کمیٹیاں کیا کہتی ہیں اتر پردیش کا مسلمان پچھڑا ہے اتر پردیش کا مسلمان بیک وڑھ ہے پچھوڑا ہے لیکن آپ مجھے بتائیے کہ چار مرتبہ سماج مادی پارٹی کی حکومت اتر پردیش میں جس حکومت کو لوگ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کی حکومت ہے کیا مسلمانوں آپ کو انصاف ملا ارے اسی نائی انصافی کو لے کر کے میں نے حیدر آباد کا سفر کیا تھا لوگ کہتے ہیں کہ بیرسوار حسد الدین روئیسی صاحب اتر پردیش میں کیوں آئے سلوہ نام نہاد سے قدر جپراشی ہو بیرسوار حسد الدین روئیسی صاحب اتر پردیش کبھی نہ آتے مجلس اتحاد المسلمین کبھی نہ آتی اگر پچاس ہزار مسلمان مزفر نگر کے دنگے میں گھر سے بے گھر نہ ہوتا اگر مسلمانوں کے ساتھ نائی انصافی نہ ہوتی ہم گئے تھے حیدر آباد ہم گئے تھے دار السلام ہم گئے تھے اپنے قائد کے پاس ایک قیادت کی طواش میں ہم نے چودہ سو کلومیٹر کا سفر طے کیا ہم نے دیکھا کہ اتر پردیش میں نام یہاں مسلمانوں نے سماجوادی پارٹی کی جھولی میں مسلمانوں کے اوٹوں کو تو ڈالا لیکن جب جیت کر کے گئے پہ ان کی سبانوں کو لکوا مار گیا انہوں نے سوال نہیں تھی اپنے نیتاؤں سے ان کی حمت نہیں ہم نے دیکھا کہ ایک ایسا لیڈر جو ہمیں نہیں جانتا جسے میں نہیں جانتا آزم گھر کے ان بچوں کی بات بھی کر رہے ہیں ہندوستان کی پالیا میں کھڑے ہو کر کے جسے جسے ڈلی جسے ڈلی کے اندر مار بیا گیا میرے دوستوں میرے بزرگوں میرا کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ جمہوریت کی سب سے بڑی طاقت سیاست ہے اگر آپ یہ سمجھ رہے ہو کہ سماجوادی پارٹی میں رہ کر کے آپ کو انصاف مل جائے گا کبھی نہیں ملے گا اگر آپ انصاف چاہتے ہو تو آپ کو اپنا پرچم بنانا پڑے گا اپنا نیتا بنانا پڑے گا اپنا لیڈر بنانا پڑے گا جس طریقے سے دلیتوں نے اپنا لیڈر بنایا اپنا پرچم بنایا اس طریقے سے جب تک آپ کا سیاسی پرچم نہیں ہوگا سیاسی مرکز نہیں ہوگا سیاسی لیڈر نہیں ہوں گے جب تک آپ کو انصاف نہیں ملے گا ہرے آپ کہاں سے انصاف کی امید دکھا کے پیچھے سماجوادی پارٹی سے ہرے جو لوگ صبح صبح ہم کو دھوکہ دیتے ہیں صبح صبح یہی سماج کے لوگ ہمارے آدود لے کر کے آتے ہیں اس دودھ میں پانی نہیں ملاتے ہیں کیا آپ بتائیے ملاتے کی نہیں بتائے بتائیے آپ اچھا کتنے پرسنٹ یہ لوگ دودھ میں پانی ملاتے ہیں معلوم ہے آپ کو تو سجود پھر آپ ان سے کیا انتیز لگا کر جو رکھے ہیں جو لوگ مکسنگ کرتے ہیں کبھی یہ آپ کو انصاف نہیں دیں گے میرے دوستوں میرے گزرگوں اتر پردیش کے اندر اتر پردیش کے اندر مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے گوش کے نام پہ گائے کے نام پہ کوئی آواز نہیں ہے فیصل کو مارا گیا پھر اس کا سڑی میں ان ناؤ کے اندر سماج رادی کا کوئی نیتہ نہیں گیا اکلیشی آدم نہیں گئے وہاں کا زراد ججبی نہیں گیا سماج رادی کا پردیش اتر پردیش بھی نہیں گیا مجلس اتحاد المسلمین فیصل کے گھر گئی اور جا کر کے ایک لاکھ روپے کی مدد مجلس اتحاد المسلمین نے فیصل سے گھر والوں کو گیا یہی گانڈا کے اندر ہم بیٹ کے نگر میں اپل قیوم نامی شخص کو مار دیا گیا ہسی سال کے آدمی مسجد کے میں آزان دیتے تھے بہت سیدھے پرل اپن کی چوری کے نام پر مار دیا گیا مر گئے لنسی گو گئی کوئی نہیں گیا کون گیا مجلس اتحاد المسلمین بھاگ کر کے گئی اور عبدالقیوم کے گھر والوں کو پچاس ہزار رنبیہ پاٹی کے طرف سے دیا گیا ہاپڑ کے اندر پلکسواں میں قاسم نامی شخص کو گائی کے نام پر مار دیا گیا اس کی تین بیٹیا یتیم ہو گئی بیوی بیوہ ہو گئی میرے قائد نے مجھے بھون کیا ہاپڑ کے اندر گھر پر ہو گئی شخص صاحب اور میں آزم گھڑ میں تھا گاڑی چلا کر کے میں ہاپڑ گیا جا کر کے قاسم کے پریوار سے ملا ایک لاکھ روپے کی مدد پاٹی کی طرف سے پچاس ہزار روپے کی مدد سمیہ الدین کو مارا تھا سمیہ الدین نے کیا کیا تھا قاسم کو بچانے کے لیے آگے گئے ظالموں نے ان کو مارا ہاتھ پیر توڑ دیا ان کے الائش کے لیے پچاس ہزار روپے پاٹی کی طرف سے دیا گیا یہ گاہ ہم اتر پردیش میں کر رہے ہیں جبکہ اتر پردیش میں ہمارے پاس کوئی ایل پی کوئی ایمیلے نہیں ہے مگر اتر پردیش میں ہم دس بیس ایمیلے جدا کر کے لے آئیں گے تو انشاءاللہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں اگر انصاف ہوگا تو اس پردیش میں بسنے والی تمام جاتیوں کے ساتھ اگر نہ انصافی مسلمانوں کے ساتھ ہوئی تو اتر پردیش میں جو اسکیمیں ادھر لوگوں کے لیے چلتی ہے ہمیں نہیں ملتی ہے ہم اتر پردیش کی بیدھان سبا کے باہر ان اسکیموں کو نکلنے نہیں دیں گے میرے بھائیوں میرے بزرگوں متحد ہو تو بدن ڈالو نظام ایبلشن منتشر ہو تو مرو شور مچاتے کیوں ہو چونکہ جناب بیرستہ سعودین ویسی صاحب کو واپس جانا ہے ان کی پلائیت ہے ہم نقیب ملت جناب بیرستہ سعودین ویسی صاحب صدر قلوی مجلس اتحاد المسلمی